ادالتوں کے فیصلے چیلنج کیے جائیں گے ایک سو ایک ملزمان کی شناخت ہو چکی اٹھارہ گرفتار ہیں سوشل میڈیا پر جالی تصویروں سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے شرپسندوں کو شناخت کے بعد گرفتار کیا گیا تمام شواہد عدالت میں پیش کریں گے آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس میں نو مئی سے متعلق آریوز سنائیں ویڈیوز دکھائیں نو مئی کو منصوبے کے مطابق یاسبین راشد کی قیادت پر ایک اور کمانڈر ہاؤس پہنچا پی ٹی آئی کے دیگر کاکنوں کے ساتھ مل کر جنہ ہاؤس میں آنکھ لکھائی جنہ ہاؤس پر حملہ کرنے والے زلہ شانگلہ کے نوجوان رئیس احمد کا اعتراف کہا نو مئی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ایک سال کے دوران ہونے والی تقاریر تھی فیصل آباد حساس ادارے پر حملے میں ملوث چار ملزمان کے خلاف آرمی سے کے سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی انصداد دہشتگردی عدالت نے اجازت دے دی ملزمان کو حساس ادارے کی ٹیم نے سینٹرل جیل سے تحویل میں لے لیا حساس ادارے کی تحویل میں ملزمان کی تعداد آٹھ ہو گئی جالی بھرتیوں کا کیس پرویز الہی کو جیل بھیج دیا گیا پرویز الہی کی خلاف انٹی کرپشن کی جسمانی ریمانڈ کی استدہ مسترد عدالت نے چودہ روز کا جیڈیشل ریمانڈ دے دیا زلہ کچہری لاہور میں جیلیشل مجسٹریٹ غلام مرتضہ نے محفوظ فیصلہ سنایا میکمہ انٹی کرپشن نے گجناوالا کیس میں رہائی کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ترجمان انٹی کرپشن کا کہنا ہے فیصلہ حقائق کے برقس ہے پرویز الہی کے خلاف کرپشن اور ناجائز بھرتیوں کے ٹھوس شواہد موجود ہیں پرویز الہی نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا جتنے مرضی کیس بنالے فرق نہیں پڑتا سیسا پلائی ہوئی دیوائر کی طرح کھڑا ہوں ایک سو نووے ملین پاؤنڈ منتقلی کیس نائب نے بائیس سابق وزیروں کے خلاف تحقیقات تیز کر دی کابی نارکان کے نام گاڑیوں جائدادوں اور اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب تمام صوبائی سیکیٹریز ایکسائز کو مراسلے جاری شیخ رشید پرویز خٹا کمر ایوب حماد اصر تحریک انصاف کے رہنماوں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلات ہم نہ سکا لاہور سے مرکزی رہنما رضا نصراللہ گھمن سابقہ ایم پی اے آئیشہ اقبال اور پی پی 68 ملک وال سے ٹکٹ ہولڈر قمر زوان نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی رہنماوں کا کہنا ہے نو مئی کے واقعات پر دل لفظ سردہ ہے خون خرابے کی سیاست برداشت نہیں تحریک انصاف چھوڑنے والے ہم خیال عراقین نے دیموکریٹس کے نام سے نیا گروپ بنا لیا نئے گروپ کا جانگیر ترین کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ جانگیر ترین کے جانب سے تین چار روز میں پارٹی کا اعلان متوقع پارٹی کے نام کے حوالے سے مشاورت کا سلسلات ایس کر دیا کیا ذرائقہ کہنا ہے کچھ ارکان کا موقع ہے نئی سیاسی جماعت قائم کی جائے کچھ ارکان نے گروپ کو کسی اور پارٹی میں زم کرنے کی تجویز دی جہانگی ترین آج حتمی مشاورت کریں گے سیاسی مستقبل سے متعلق لاحے عمل کا اعلان جلد متوقع ترین گروپ کے ارکان پی پی سے رابطے کر رہے ہیں آٹھ سے دس نون لیگی ایمین ایز بھی رابطے میں ہیں چند دن میں تمام بڑے نام سامنے آ جائیں گے پی پی رہنما دوست محمد خوصہ کا اے آوائی نیوز کو انٹیویو کہا ایک نون لیگی گروپ شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے کو تیار نہیں گروپ نے قیادت سے کہا آزاد لڑنے کی اجازت دیں رابطہ کرنے والے جنوبی پنجاب اور دیکھر علاقوں کے ہیں ترین گروپ مار کھا چکا مزید مستقبل نو مائی کے واقعات نے بلوچستان پر منفی اثرات گرتب کی سیاست کی آر میں افواج شہیدوں کی یادگار پر حملہ قابل مضمت ہے نبابزادہ میر جمال خان وعیسانی کی پریس کانفنس کہا بلوچستان کے نوجوانوں کا برین واش کیا جارہا ہے کہ سٹیٹ کے خلاف لڑے ریاست کو غیر مستحکم کرنے کے لیے رکوم دی جارہی ہیں ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے ہم اپنے شہدہ کی قدر کریں تو دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا قومی سلامتی کے اداروں نے ملک دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رکھا ہے میر جمال خان وعیسانی کا شہدہ فورم کے نام سے پلیٹ فارم بنانے کا اعلان آئی ایم ایف ملک میں سیاسی استحکام لانے کی شرائط نہیں رکھ سکتا وزیر تزارت سید نویت قمر کہتے ہیں قرض اور دیگر معاملات کے لیے ادارے ملک کی صورتحال معاشی طور پر دیکھتے ہیں سیاسی نہیں اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ بھی ہوا تو بھی ہمارے پاس اور کئی حل ہیں ہم برامداد کو بڑھا کر بھی میشت بہتر کر سکتے ہیں امریکہ میں پی آئی ای کی ملکیت روزویلے ہوتل تین سال کی لیز پر نیو یورک سٹی ایڈمنسٹریشن کے حوالے ہیں وفا کی وزیر حبابازی خواجہ سادفی کہتے ہیں معاہدے سے دو سو بیس ملین ڈالر کی عامدری ہوگی کراچی لاہور اور اسلام آباد ائرپورٹ بھی آؤٹسورس کیے جائیں گے پی آئی ای کی حالت بدل نہ پڑے گی پرائیوٹ سیکٹر کو بیچ میں لانا پڑے گا وزیر آزم شہباد شریف کی مینگو ڈپلومیسی ترک صدر سے ملاقات میں عام کا توفہ کہا آدھے عام بھائی کے لیے اور آدھے بہن کے لیے ہیں شہباد شریف کے جملے پر اردوان اور ترک خاتون اول مسکرہ دیئے اردوان نے کہا پاکستان کے عام بہت میٹھے اور لذیذ ہوتے ہیں وزیر آزم کے ترکیے میں کاروباری شخصیات اور مختلف ملکوں کے سربراہان سے ملاقاتیں شہباد شریف ترکیے سے واپس پاکستان پہنچ گئے ہمیں درست گرنے کے لیے تیار نہیں تو ریاست ہم سے اچھی تبقوات نہ رکھے مردم شماری کی معاملے پر خاموش نہیں رہیں گے ایمکی امرانمہ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس ڈیجیٹل آڈٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا مردم شماری ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے سیاسی افراد تفریم میں مسائل دب کر رہ گئے کراچی کا میئر کون جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے بڑے دعوے دونوں کا مطلوبہ اکثریت کے لیے دیگر جماعتوں پر انہیسار میئر شپ کے لیے 184 ووٹ درکار کی ایم سی کی 121 مخصوص نشستوں کا انتخاب مکمل پیپلز پارٹی کا 155 نشستوں کے ساتھ پہلا جماعت اسلامی کا 130 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر شہدائے پاک فوج کے والدین کا جناہ ہاؤس اور دیگر فوجی تنصیبات کے جلاو گھہراو پر اظہار افسوس اور مسمت کیپٹن بلال سلیم شہید کے والدہ نے کہا یہ سب دیکھ کر دل واقعی خون کے آنسو رو رہا ہے کیپٹن منان الحسن شہید کے والد کا کہنا تھا یہ جن شر پسندوں نے کیا مجھے بہت دکھ ہے انجمن تاجران لاہور کا جناہ ہاؤس کا دورہ کہا جناہ ہاؤس کا حال دیکھ کر بہت غمدین اور افسردہ ہیں انجلاؤ گھہراو میں ملاوث اناصر کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ملک کے مختلف چہروں میں پاک فوج سے یفچہتے کے لیے رہ لیا امریکہ اور کیانیڈا میں پاکستان میں جات شہدیوں کی ٹریول ایڈوائزری جھوٹی نکلی ایک سیاسی جماعت نے پروپیگنڈا کیا پاکستان جانے والے نائیک آپ استعمال نہ کرے بلکہ اپنے امریکی یا کنیڈین پاسپورٹ پر ویزہ لگوا کر جائیں سہولتیں ملیں گی امریکہ کا پاکستان کو ووچ لسٹ میں ڈالنے کا جھوٹ بھی پھیلایا گیا جالی پروپیگنڈے کو امریکی محکمہ خارجہ نے بھی مسترد کر دیا سزوکی کمپنی تباہی کے دہانے پر رواسال کی پہلی سہماہی میں بارہ اشاریہ نو ارب کا بھاری نقصان وزیر آسم کو قط لکھ کر ہزار سیسی گاڑیوں پر ڈیوٹیز ٹیکسز میں اضافہ نہ کرنے کی درخواست کی لکھا سزوکی کمپنی رواسال ہر ماہ بہت سے نو پروڈکشن ڈے بھی منا رہی ہے چالیس سال بسترین دور سے گزر رہے ہیں حکومت سے درخواست ہے آئندہ بجٹ میں نئی ڈیوٹیز نہ لگائے ملک میں غیر متوقع بارش اور جالہ باری محکمہ موسمیات کے مطابق مئی میں معمول سے ایک سو ستائیس فیصد زائد بارش ہوئی ترے سٹھ سال میں رواسال مئی دوسرا زائد بارش کا مہینہ رہا موسمیاتی تبدیلی سے پھل اور سبزی کی فصلوں کو نقصان پہنچا آسریلیا کی شہر سیدنی میں خالستان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم ووڈ ڈالنے والوں کی طویل قطارے لگی اکتیس ہزار سے زائد سکھوں نے اپنا حق استعمال کیا ووڈ ڈالنے آرے سکھوں نے خالستان کے نارے لگائے ریفرینڈم رکوانے کے لیے تمام بھارتی کوششیں ناکام رہی آسریلیل بھی حکومت نے پرام ریفرینڈم رکوانے سے معذرت کر لی تھی ووڈرز نے کہا سکھ قوم آزادی سے کم کچھ قبول نہیں کرے گی صدر خالستان کانسل ڈاکٹر بخش سندھو نے کہا کہ سکھ قوم بھارتی اپارلمنٹ کی دیوار پر اکھنڈ بھارت کے نقشے نے موڈی کی انتہا پسندی دنیا پر ظاہر کر دی آر ایس اس کے مطابق اکھنڈ بھارت کے تصور سے مراد غیر منقسم ہندوستان ہے جس کی جغرافیائی وسط بہت وسیع تھی موجود افغانستان، پاکستان، بانگلہ دیش، چریلنکا، میانمار، تھائیلنڈ غیر منقسم ہندوستان میں شامل تھے محمد ریزوان کا ہاورڈ سکول میں اپنی ٹیچر کو قرآن مجید کا تحفہ سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہوئی جس میں وکیٹ کیپر بیٹر اپنی ٹیچر کو قرآن مجید کا تحفہ پیش کر رہے ہیں بابر آزم اور ریزوان ہاورڈ بزنس سکول کے اگزیکٹیو ایڈوکیشن پروگرام میں حصہ لینے کے لیے امریکہ میں موجود تھے چار جون، آسٹریلیا کے لیجنڈری لیکٹ سپنہ شین وان کے نام انیس سو ترانوے میں آج بھی کے دن وان نے جادوی گیم پر انگلین کے مائک گٹنگ کو کلین بول کیا وان کے جلدیفری کو بال آف دی سنچری قرار دیا گیا تھا بارسلونہ نے دوسری مرتبہ یو ایف آ ویمنز چیمپین لیگ کا ٹائٹل جیت لیا پانی میں کھیل گلے پڑ گئی ویل سپین میں بھوکی ویل کی دو آفراد کو کشتی سمیت نکلنے کی کوشش خوفناک منظر کی ویڈیو وائرل خوش کسپلتی سے دونوں کشتی سوار بچ گئے